بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایٹا پاریو ٹیسٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں اور آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کڑے بل کے آئیکن پر کلک کریں تو دوستو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک پیپر ہے اسیسٹن کا پیپر ہے جو کہ سروے آف پاکستان منسٹری آف ڈیپنس کے محکمے میں ہے یعنی اس پیپر کا جو پارڈ ہے وہ انگلیش پارڈ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تاکہ بھروقت فہنچے سو لیٹوی سٹارٹ پیسن نمبر ون ہی لکھ اپسیٹ آئی تینک دہ کرٹیسیزم ڈیش ہٹ اور بلینک ہٹ یعنی ہی لکھ اپسیٹ آئی تینک دہ کرٹیسیزم تو ہٹ یعنی اس میں چار اپشنز ہیں اس چار اپشنز میں سیمینیہ پر صحیح اپشن لگایا ہے تو اس میں صحیح اپشن جو ہے تو ہٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ اس لئے خپا ہوا کہ نکت چینی نے دل کو گوارا نہیں ہوا یعنی اس نے تنقید کو اپنے دل پر لے لیا قویشن نمبر ٹو ایم بلینک شور ایز یو آر یعنی اس جملے میں صحیح اپشن جو ہے ایز آتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا تسلیح ہوں جیسے تم تسلیح ہوں اس کی لگا قویشن نمبر ٹری واؤ آہ 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 یعنی اس میں جو صحیح اپشن ہے وہ ہے To both parties adhere to the terms of contract یعنی دونوں طرف جو parties تھی وہ تیکی کی شرائط کی صفت کر رہے تھے یا ان کو صفت کرنی چاہیے اس کے علاوہ question number 5 شیئی یوشیولی ڈیش یا پلینک دہ بی بی ڈاؤن فار سلیپ ایڈ ہیس ٹائم یعنی اس میں سہی اپشن جو ہے وہ ہے لیز یعنی شیئی یوشیولی لیز دہ بی بی ڈاؤن فار سلیپ ایڈ ہیس ٹائم یعنی اس میں question number 6 جو ہے وہ ہے the man you بلینک یو میٹ ایس این اینکر پرسنا اس میں سہی اپشن جو ہے وہ ہے whom یعنی the man you whom you meet ایس این اینکر پرسنا یعنی وہ آدمی جس سے تم مل گئے وہ ایک اینکر شخص ہے question number 7 the ship is bound for فاکستان یعنی اس میں سہی اپشن فار آتا ہے یعنی یہ جملہ میں نے کئی بار ٹیسٹوں میں دیکھا ہے تو اس کو زیادہ سا زیادہ سیکھیں اور تاکہ آنے والے ٹیسٹ میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اس میں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز ایسے ہیں جو میں نے کئی بار دیکھے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو صحیح طریقی سے یاد کر لے دیکھے بار بار تو اس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا question number 8 it is our problem not ڈیرز یعنی یہ ہمارا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے اس میں صحیح اپشن ڈیرز ہے question number 9 i prefer ڈیش بائی ایر یعنی اس میں صحیح اپشن ہے i prefer going by ڈیر یعنی میں ہوای سپر کو ترجیح دیتا ہوں اس میں صحیح اپشن going ہے question number 10 question number 10 میں کہتے ہیں i blank what was happening یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا یہ کیا ہو رہا تھا یعنی اس میں اس جملے کا مکمل طور پر i could not understand what was happening تو اس جملے کا مطلب یہی ہے تو اس میں صحیح اپشن could not understand the opposite of demolition is یعنی demolition کا جو opposite لبزین متعزاد لبز ہے وہ ہے build اس کے علاوہ question number 12 the most appropriate synonyms of the word palicate is pacify یعنی ان میں تین اپشن اور ہوتے ہیں پیپر میں تو اس میں صحیح اپشن جو ہے وہ pacify ہے question number 13 rule of thumb means یعنی ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانا یعنی اس کی لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے rough estimate rough estimate question number 14 the opposite of priority is یعنی priority کا جو متعزاد لبز ہے وہ ہے strength یعنی priority means کمزور strength means طاقتوار the air was clear and pressure the air was clear and pressure in spite of یعنی اس میں صحیح option in spite of will and wo means joys and sorrows question number 17 why does an officer neglect duties why does an officer neglect duties is any is key correct face you wise lick me any why and is ki say joh correct face you why are the duties neglected by an officer is question number 18 we use chemical fertilizer by to enrich is T is oh my god that is a stunning it is a یعنی یہ جملہ جو ہے غم یا خوشی کی موقع پر جو جملے بولے جاتے ہیں اس سنٹینس کو کہا جاتا ہے ایکسکلیمیٹری سنٹینس امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک میرا پیغام بروقت پہنچے شکریہ و السلام